پہلے لے لیں اور اس کے بعد برے کے بعد آپ سے بنتی کلائیں جیم سپیشل کے ساتھ آپ کا نقشہ پا چاہیے یا نبی آپ کا نقشہ پا چاہیے دل عقیدت کے سجدوں کو بیتاب ہے یا نبی آپ کا نقشہ پا چاہیے جی ناظرین ویلکم بیک جیم سپیشل اور آج کا پروگرام ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مہمان ہے جناب صحید خصیدین صحروردی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سکندہ صحروردی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پروگرام کا آغاز ہم نے کیا ہے کلام پاک سے لیکن حمد باری تعالی آپ سے ریکویسٹ کی کیے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حمد بار تعالی کے جانے شہر آپ کے ساتھ میں پہلے تُو قریم ہے تُو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تُو قریم ہے تُو رحیم ہے تُو قریم ہے تُو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے نہیں تُو جسا کوئی بھی دوسرا تُو خبیر ہے تُو علیم ہے نہیں تُو جسا کوئی بھی دوسرا تُو خبیر ہے تُو علیم ہے تیری رہا گزر ہے دِلِ بَشَر تیری رہا گزر ہے دِلِ بَشَر تیرا مستقر ہے ہر ایک نظر تُو خبیر ہے 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 تیری ذات سب سے عظیم ہے تُو خبیر ہے تُو خبیر ہے تُو خبیر ہے یہ لطافتِ یہ انعیتِ یہ لطافتِ یہ انعیتِ ہے تیرے کرم کی وضاحتیں جو چمن میں ہے تو نسیم ہے جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے تُو بَعِد بھی تُو قریب بھی تُو بَعِد بھی تُو قریب بھی تُو محب بھی ہے تُو حبیب بھی تُو ہر آرتِ دِلِ آشقان تُو نشانِ اقلِ سنیم ہے تُو ہر آرتِ دِلِ آشقان تُو نشانِ اقلِ سنیم ہے اَقلالن۱ تُو نشانًا تُو رحیم ہے تُو حلیم ہے تُو کریم ہے تُو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے نہیں تُجھے سا کوئی بھی دوسرا تُو خبیر ہے تُو علیم ہے تُو کریم ہے تُو رحیم ہے ماشاء اللہ ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جناب کون صاحب بول رہے ہیں جی میں عامر علی بہرے ہیں ناتی گم تو جی عامر صاحب خریت سے آپ جی شکرہ عمدللہ شاہ صاحب سے بات کرنی ہے جی بات کریں اسلام علیکم اسلام علیکم شاہ جی شاہ صاحب جی اجازت ہے ایک فرمیش سی اسلام علیکم اسلام علیکم شاہ صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم میرے مولاں بہت بے قراری کے آلن میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولاں یقی ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے پورک کا جہانے سبھی کا بھرم ہے تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری بگڑی اب تو بنا میرے مولاں جسے تُو نے چاہاں جسے تُو نے چاہاں میں اسے پہ فیدا ہوں میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں تُجھے واسطہ سیدے کربلا کا مولاں تُجھے واسطہ سیدے کربلا کا ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولاں محمد کو تُو نے جو قرآن دیا ہے کڑڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولاں نگاہوں سے پنہا کیوں منزل میری ہے نگاہوں سے پنہا کیوں منزل میری ہے خطاؤں کا مارا بھی پا لے گا ساہل گرابد کے دل میں سامان میرے مولاں مجھے بھی مدینے بلا میرے مولاں کرم کی تجلی دکھا میرے مولاں بہت خوبصور دعا یہ کلام جو جی یہ یہ ہمارے کراچی بلکہ حیدر آباد کے شاعر ہیں حیدر آباد سندھ کے عابد قادری صاحب ان کا لکھاوا یہ کلام ہے جو میں نے پیش کیا ہے کلام کے معاملے میں ظاہر ہے یہ میرے ہاتھ میں جو آپ کی سیڈی دین میں ٹھائٹی ٹو والیم تک میرے مطلب پاس ہیں جو آخری جو سیڈی میرے پاس اس کے بعد بھی کوئی آیا ہے کوئی والیم میرے جو یہ وی سی ڈی 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 ملا ہے تقریباً میرا خیال ہے کوئی سو سے اوپر ہو سو سے اوپر ہے جو پہلے تو آڈیو کیسٹ تھی اس کے بعد میں آڈیو کیسٹ میں تقریباً جو ہے وہ میرے سات سو کے قریب ہیں آڈیو کیسٹ محمد ریاض الدین سروردی رحمت اللہ علیہ ان کا لکھاوا کلام میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ پڑھوں اور آلہ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کا لکھاوا کلام میں نے اکثر پڑھا ہے ان کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب ان کا کلام بھی پڑھتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے شوارہ کا کلام میں پیش کروں کہ جو شائع ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہوتا کہ وہ نبی علیہ السلام کی جب شان بیان کریں حضور کی شان میں ناپ لکھیں تو ان کے پیش نظر حضور کا مقام بھی ہونا چاہیے یہ بات واقعی بہت اہم ہے تو اور اگر کلام میاری ہوگا کلام امدہ ہوگا اور اس کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت کو سامنے رکھ کر اس کلام کو لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا اور سنا جائے گا تو الحمدللہ یقینا میں سمجھتا ہوں کہ دلوں میں